نمسکار دوستو نمسکار کسن بھائیوں پھر سے سواگت ہے آپ کا آپ کے بھی چینل آپ کے ہی یوٹیوب پریوار میں تو دیکھیں آج نریات کی بات تو کریں گے لیکن آپ تک سائد تھوڑی بہت خبر ہوگی کہ بانگلہ دیش جو ہے واپس بہت میجر کرٹیکل کنڈیشن کے اندر گیا ہے اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ سیکھ اسینا جو ہے بانگلہ دیش کو جو ہے چھوڑ کر کے کہیں اور جا چکی ہے یا جو بھی جیسا بھی ہے تو مطلب کہ اس کے اوپر جو ہے اپنے ہر چیز کے نریات کے اوپر کہیں نہیں کہیں کوئی نہ کوئی جو ہے اثر اس کے اندر جرور آنے والا ہے ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو کہ کل سے سائد ریپورٹ نہ ملے یا کل سے نریات نہ ہو لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہے کہ بورڈروں کا تو کسی طرقہ کوئی انفرومیشن نہیں آئی ہے کہ بورڈر بند ہے لیکن اینچیت خالین کے لیے بانگلہ دیش کو جو ہے بند جرور کیا گیا ہے مطلب کہ کسی بھی انگل سے ہم لوگ کسان بھائی اور دوستو اگر دیکھتے ہیں تو کنتو اور پرنتو جو ہے وہ کنٹینیو چالو ہو چکی ہے اب یہ کب تک چلنے والی ہے اس کا کسی طرح کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ کب تک یہ چلنے والی ہے ہو سکتا ہے کہ آرمی ساسن بھی لگ جائے مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے تو مطلب بانگلہ دیش میں نریات ہونے والی ہر چیز کی اوپر کچھ نہ کچھ وپدہ جو ہے چالو ہو چکی ہے دیکھیں یہ چل پچھلے پندرہ بیس دن سے ہی رہا ہے لیکن اس بار جو ہوا ہے وہ بالکل ہی الگ طریقے کا ہوا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور ویچار بھی نہیں کر سکتے جیسے میں نہیں کر سکتا اور ویچارنی ابھی ہے کہ ایسا کیوں اور کیسے ہو رہا ہے تو مطلب کہ اپنے کو جو دھیان دکھنا ہے وہ تو یہی دکھنا ہے کہ بھئی نریات ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ دیکھیں اگر نریات بند ہوگا تو بجاروں پہ جو ہے اس کا اثر ضرور آئے گا اور اثر جو ہوگا وہ کنتو پرنتو کا ہی ہوگا لیکن پہلے آج کی چرچہ کر لیتے ہیں کہ آج جو ہے پہ آج کتنا نریات ہوا ہے کل کی چرچہ ہم لوگ بعد میں کریں گے تو پہ آج کے اندر جو ہے نیرنتر تیجی ہے آج کی ڈیٹھ تک تو کل کا کوئی پتہ نہیں ہے لیکن آج کی اگر بولتے ہیں تو 31 ٹرک جو ہے نریات ہوئے ہیں ادرک اور لسن کی اگر بات کرتے ہیں تو اس میں کسی طرح کا کوئی بھی نریات بلکل بھی نہیں ہے گرین چلی کی اگر بات کرتے ہیں تو 25 ٹرک اس کے نریات ہوئے ہیں لال میرچ کی اگر بات کرتے ہیں تو لال میرچ کے جو ہیں صرف 27 ٹرک جو ہے نریات ہوئے ہیں لیکن اچھی تیجی میں ہیں اور ترمرک کی بات کرتے ہیں تو وہ پوری گیراوٹ کے ساتھ میں چل رہا ہے صرف دو ٹرک ملہ بھلڈی جو ہے صرف دو ٹرک جو ہے نریات ہوئے ہیں تو آپ دیکھئے سب سے پہلے جو بھی بھارت کے جو بھی چاہے کسان مال بیجتے ہو یا لوڈر ہو یا پھر وہ ہو ایکسپورٹر تو آپ تھوڑا بورڈر پہ کنفرم کر کے ہی مال اپنا بیجنا چاہلو کریں کیونکہ اگر بورڈر پہ بینا کنفرم کرے اگر آپ مال بیجیں گے تو آپ کو کنفرنٹو ہو سکتی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بورڈروں کو بند کر دیا جائے یا کسی بھی طرح کے کچھ بھی کارن جو ہے اس کے اندر ہو سکتا ہے تو مطلب کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں اپنا ساؤدہ نہیں سکھیجئے گا اگر بورڈر پہ آپ کسی بھی بورڈر پہ اگر مال بیج رہے ہیں بنگلہ دیس کے تو پہلے کنفرم کیے بگر مال کو مت بیجئے گا ایسا نہ ہو کہ آپ مال بیج دیں اور مال وہ وہاں چاہ کر کے کھڑا ہو جائے نریات ہی نہ ہو کیونکہ یہ کنٹو پرنٹو چھوٹی نہیں ہے یہ بڑی کنٹو پرنٹو ہے اور یہ کنٹینی جو ہے کنٹو پرنٹو بھانگلہ دیس کو لے کر کے بڑھ رہی ہے اس لئے آپ اپنی ساؤدہ نہیں رکھیں اور بورڈر پہ آپ کا جو بھی سی اچے ہو اس سے کنفرم کر کے ہی مال بیجے تو یہ ریپورٹ تھی اور کل اگر ریپورٹ آئی تو آپ کو ضرور دوں گا نہیں تو پھر اینشیت کالین کے لیے آپ کو بھی ریپورٹ کا انتظار کرنا پڑے گا تو چلیے دوستو اور کسان بھائیوں ملیں گے اگلی انفرمیشن کے ساتھ میں تب تک کے لیے دنیاواد ملیں گے